بنی اسرائیل کا واقعہ ہے اور اس کو اللہ ابن قیم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے بہت مشہور و معروف واقعہ ہے شیطان کس طرح انسان کو بہکاتا ہے شیطان کے بہکانے کا انداز جا ہے اس کے طریقے کیا ہیں آپ دیکھیں تین بھائی تھے بنی اسرائیل میں اور ان کو ایک بہن تھی تین بھائی ایک بہن ماباک کا اتخاب ہو چکا تھا اور تینوں بھائی اسی سفر پر جا رہے تھے ان لوگوں نے سب سے پھر بڑا مسئلہ ان کے پاس اپنی بہن کا پھر ٹھا تھے اس کو کہاں ٹھہرائے کس کے پاس رکھے اور اس کی سیفتی کے لیے کیا کریда ان لوگوں نے سوچا کہ کس کے پاس اپنی بہن کو ہم ٹھہرائے کیسے کریں کیا کریں اس کے پاس ان لوگوں نے دیکھا کہ شہر میں ایک بہت بڑے عابض ہیں بہت نیک آدمی متتکی آدمی ہیں اور وہ بڑے صاحب کردار آدمی ہیں بہت نیک آج ہی ہے اور وہ گناہوں سے بڑا اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو ان لوگوں نے سوچا حضرت سے ہم ملیں اور ان سے ہم گزارش کریں کہ حضرت آپ کے پاس ہم اپنے بچی کو سو جانا چاہتے ہیں وہ گئے ہیں حضرت کے پاس جا کر کہنے لگے حضور ہماری ایک بہن ہے ہم سفر پر جا رہے ہیں تینوں بھائی تجارت کے سلسلے میں یا جہاد کے سلسلے میں آپ ہماری بہن کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں انہوں نے کہا ایک بات سنو عورتوں کو میں اپنے پاس نہیں رکھتا تمہاری بیٹی تمہاری جو بہن ہے ایک عمر کو پہنچ چکی ہے میں اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتا میں معافی چاہتا ہوں لوگوں نے کہا ایک کام ہم کریں گے گھر قریب لے لیں گے آپ کے گھر کے ایک چھوٹا سا کمرہ وغیرہ ہم دیں گے ہماری بہن کو ہم اس گھر میں رکھ لیں گے آپ کچھ مت کیجئے آپ اپنے گھر میں رہیے وہ اپنے گھر میں رہے گی بس آپ نگرانی فرمائیے کوئی آئے جائے اس کی نگرانی آپ فرمائیے تو انہوں نے کہا ایسا ہوں سکتا ہے چونکہ گھر الگ ہے تو پھر پتنے کا کوئی ڈرپ نہیں ہے تم وہ اپنے گھر میں رہے گی میں اپنے گھر میں رہوں گا نظر میں ضرور رکھوں گا میرے پاس لو کر چاہ کر دی ہیں فکر مت کرو ایسا تم رکھ سکتے ہو وہ بہن وہ کل لوگوں نے چھوڑ دیا اس گھر میں چلے گئے جہاد کے لئے اب شیطان کیسے انجام کو بھیکاتا ہے آپ اور اسے سماعت فرمائیں اللہ میں ابن قیم علشات فرماتے ہیں وہ اپنے گھر گئے وہ جہاد پر چلے گئے بچی اپنے گھر میں ہے ادھر آبست صاحب نے ایک متقی آدمی اپنے گھر میں ہے اس کے بعد کیا ہوا اب یہ وقت مقرر آپ پر کھانا پہنچا دیتی نوکروں کے در یہ جا کر کھانا پہنچا دو لڑکی کوئی خیر خیریت پوچھ لو اس سے یہ طریقہ تھا وہ لوگ جا تیر کھانا پہنچا کر آجاتے دس پندر آجن کے بعد شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہنے لگا ایک لڑکی تنہا ہے اس کے گھر میں کوئی نہیں اس کا ماں باپ ماں باپ اس کے نہیں کوئی یتیم بے سہارا لڑکی کوئی بھی انسان ہی بورتے ہو جاتا ہے نا بور ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اس کے گھر میں کوئی انٹرنیمنٹ کے کوئی سامان نہیں کس خدو لڑکی بور ہو رہی ہوگی بھلائی اس میں ہے کہ تم دروازے پر بیٹھ کر کبھی خیر خیریت کر لیا کرو بات چیت کرنے میں کیا خبات ہے وہ پردے میں رہے گی ایک میں گھر میں رہے گی تم باہر دروازے پر بیٹھ ہو اس میں کیا غلط ہے تو یہ جا کر شرافت کے ساتھ خیر خیریت کرنے لگے کیسی ہو کیا کر رہی ہو کیا ہے ادھر ادھر کی باتیں دس پنگرہ منٹ کی روزانہ باتیں کرنے لگے اس کے بعد شیطان نے اس کے دل میں فتنہ دالا یہ ڈالا فتنہ کہ تم باتیں تو کر رہے ہو مگر یہ دروازے پر بیٹھ ہوگے لوگوں میں تمہاری کیا حزت باقی رہے گی محلے میں تمہاری ایک حزت ہے تم بار بار آ کر دروازے پر بیٹھ کر بات کرو اندر جاؤ لڑکی ہے تمہارے سے عمر میں بہت چھوٹی ہے جا کر بات کرنے میں دروازوں پر بیٹھنا یہ شریف لوگوں کے کام نہیں ہے شریف لوگ اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں جس سے سوچا بات تو صحیح ہے دروازوں پر بیٹھنا بات اچھی نہیں ہے رونوں پر بیٹھنا چبتروں پر بیٹھنا شریف لوگوں کا کام نہیں ہے مجھے اندر جانا چاہیے بات تو صحیح ہے یہ اندر سے لے گئے اس کے بعد بہت دنوں تک بات ہوں گی نہیں اس کے بعد شیطان نے کہا یہ ساری باتیں کب تک کرو گے گناہ کر لوں اس کے بھائی آئیں گے کب اور ایک مرتبہ گناہ سے کیا ہوتا ہے کوئی کچھ نہیں ہوتا اولاد بھی نہیں ہوتی عزت بھی برقرار رہے گی کون دیکھنے والا ہے ایک آن مرتبہ گناہ کرنے میں سے کچھ نہیں ہوتا حاضر اکرام گناہ انہوں نے کر لیا اس کے بعد کیا ہوا بچی حاملہ ہوگی اب بڑے پریشان ہوئے میں کیا کروں کیسے کروں اب بھائی آئیں گے تو محلے میں علیہ عزت جائے گی سوسائٹی میں انہوں نے بھائی جائے گی اب سو راستے اور انہوں نے تلاش کی اس زمانے میں علاج اس قدر آسام نہیں تھا ریزن لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا لوگ مرتے تھے مر جاتے تھے لوگ چھوٹے چھوٹے بیماریوں میں لوگ مر جاتے تھے اب وہ بیماریاں بڑی ہوتی تھیں لوگ ریکرگناز نہیں کر پاتے تھے اس قدر ٹیسٹ شروع نہیں ہوئے تھے تو لوگ مرتے تھے جوانی ہی مرتے تھے اس نے سوچا اب ایک ہی طریقہ باقی رہ گیا ہے کہ اس کو مار دوں اس کو اگر میں مار دوں گا تو میری عزت بچے گی اگر یہ زندہ رہے گی پھر میری عزتیں جو سوسائٹی میں ہیں باقی میں رہیں گی اس نے کیا کیا ایک دن گیا اس سے بھوکا بھی مارا بھی پھر لاش کو اسی مقام پر اس کی اسی مقام پر زمین کھوتی لاش کو تفن کر دیا آ کر اتنے میں بیٹھ گیا بہت زمانے کے بعد بھائی پلٹ کر آئے آئے تو آنسو بہا کر کہنے لگا تمہاری بہن بڑی نیک لڑکی تھی مگر کیا کیا جائے کہ وہ جوانی ہی میں فوت ہو گئی بیمار ہونے لگی تھی اس کے بعد اس کا انتخان ہو گیا میں نے فلاں خبرستان میں زفن کر دیا ہے خبر پر بھی لے جا کر ایک خبر بھی لکھا دیئے تمہاری بہن کی خبر ہے باہر ہوتے جوتے چلے گئے کیا کر سکتے ہیں شیطان یہی پر قاموش نہیں ہوا حضرت کر ہم آپ دیکھیں گے اس کے بعد اس نے ایک اور چال چلی عام طرح پر شیطان اس طرح کھل کر نہیں آتا مگر اس موقع پر وہ کھل کر آ گیا اپنے ان بھائیوں کے قابلے آیا تینوں بھائیوں کے قابلے آیا آ کر کہنے لگا تم جانتے ہیں ان پر آبید میں تمہاری بہن کے ساتھ چاہتی آئے سارا واقعہ سنا دیا تم اگر تمہیں اگر شک ہے تو جا کر اپنا گھر پھول کر دیکھ لو فلا علاقے میں ان لوگوں کو یقین نہیں آیا ایک دن گیا دو دن گیا تین دن گیا آخر کار ان لوگوں نے کہا کہ خواب دھوٹا نہیں ہو سکتا جانا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ آخر واقعی بات ہے کہ نہیں جا کر ان لوگوں نے خدا تو اس کی اپنی بہن کی لاش ہوگی میرے دوستو وہ لوگ آئے آ کر اس پر حملہ کیا اس کو قتل کر دیا تو آپ دیکھیں گے وہ بچانہ جو نیک آدمی تھا متقی آدمی تھا بریزار آدمی تھا شیطان نے حالات بنائے بات اور وہ بات کرنے میں کیا خواہت ہے بات کرنا کوئی آج کل لوگ ہمارے نوجوان بھی کہتے ہیں ہمارے دل میں کوئی خرابی نہیں ہیں تو صرف دوست ہیں ہم یہ کیسی دوستی ہے آپ کو مردوں کی کمی ہے انڈیا میں پاپلیشن میں کوئی کمی ہے مردوں کی آپ کو وفادار دوست نہیں مل پا رہے ہیں لڑکیوں سے دوستی کیسی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے خادم اکرام جو دائیہ نوجوانوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے ہم صرف دوست ہیں we are just friends یہ جو دائیہ کہے پیدا ہو رہا ہے نوجوانوں کے دلوں میں friendship مرد اور عورت کے درمیان ہو نہیں سکتی ہے جہاں مرد اور عورت ہوتے ہیں وہاں دیسرا شیطان ہوتا ہے یہ بات دائے ہے یہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لاک نیک مرد ہو لاک نیک مرد ہو چاہے وہ برزرت یوسف علیہ السلام کی کیوں نہ ہو رسول پاک علیہ السلام گناہ میں پیغمبر مکتر آئے اس کے بات سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس خضر اگر کوئی نیک ہے جس کے پاس اتنا بڑا کیارکٹر ہے اس کے بوجود تنہائی میں کوئی عورت اس کے ساتھ ہوگی گناہوں سے بجناہ اس کے لیے بڑا ناملکن ہوگا یہ کیوں ہوگا شیطان اس کے اندر دائیہ پیدا کرتا ہے گناہوں میں شیطان اسے برغلاتا ہے کہ وہ گناہ کرے تو میرے دوستو شیطان ایک ایسا خطرناک انسان کا دشمن ہے کہ جیسا انسان ہوتا ہے ویسا اسے دھوکا ہے شیطان گلیا کرتا ہے جیسا بھی انسان ہے